نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث قدسی بخاری کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عِند وَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَمَن میں اپنے بندے کے ساتھ ذیسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ذیسی معاملہ کرتا ہوں وہ میرے بارے میں نگیٹیو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں آپ نے کیا فرمایا وَأَنَ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِ جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے اِذَا ذَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کروں وَأَذَا ذَكَرَنِ فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں اور آ فرماتا ہے وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا اور جو میرے قریب آتا ہے ایک شبر ایک بالشت میں ایک گز اس کے پاس چل کے آتا ہوں وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَا عَنْ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں دو گز اس کے پاس جاتا ہوں وَمَنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دھوڑ کے جاتا ہوں سبحان اللہ